نیب حوالات میں بن چہباز شریف کے لیے دوپہر کا کھانا نیب آفیس پہنچ گیا کھانے میں چکن سینڈویچ، سالات اور فروٹ شامل ہے فروٹ میں انگور، آڑو، سیب اور کیلے شامل ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندا لاہور نیوز راہل سید سے بھی ہم اپڈیٹ لیں گے نیب حوالات میں آج پہلا روز ہے شہباز شریف کا نیب حوالات میں بن چہباز شریف کے لیے دوپہر کا کھانا نیب آفیس پہنچ گیا ہے اور دوپہر کے کھانے میں چکن سینڈوچ ہے سلاد اور فروٹ شامل ہیں جبکہ فروٹ میں انگور آڑو اور سیب کے لے شامل ہیں اور ناشتہ بھی صبح انہیں گھر سے آیا اور جس میں اُبلے ہوئے انڈے اور چاہے تھیں سلاانتی اور چپس بھی تھیں اسی پر بات کرتے ہیں راہل سید سے راہل سید بتائیے گا جی وزیراعلا پنجاب جو ہے ساویق شباش یہ وہ نیب کی حراست میں آج اس مانی رمان کے بعد کہا یہ جا سکتا ہے ان کا پہلا روزوں سے قبل جو ہے انہیں جمعہ کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن کل ان کا جسمانی رمان دیا گیا تھا دس روزہ اور آج جو ہے انہوں نے صبح کا جو ناشتہ تھا صبح ساڑھے سات بجے جو ہے ان کا ناشتہ گھر سے آ گیا تھا جس میں بوائل آئے انڈے تھے اور اس کے علاوہ جتھا تھرمسہ جبکہ انڈوں کے لیے جو نمک اور جسم نے بتایا کہ کالی مرز بھی تھی وہ بھی موجود تھی شباز شیف کے خصوصی درخواست پر ان کے دو ٹی شرٹ ایک ٹراؤزر اور جوگر بھی دیا گیا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ تھوڑی چیل قدمی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے خصوصی طور پر انہوں نے جوگر بھی موگائے ہیں شام کا کھانا بھی جو ہے ان کا دوپیر کا جو کھانا تھا وہ ڈیڑھ بجے پہنچ چکا تھا نیب آفیس جس پر ایک چکن سینوچ تھا اس کے علاوہ پھلتے پھل میں انگور کیلے سیب اور آڑو شامل تھا اس کے علاوہ سلات جو ہے وہ شباز شیف کو دی گئی تھی کیونکہ کھانے میں وہ زیادہ تھا یہ چیزیں کھاتے ہیں صبح جو ناشتے ہیں وہ زیادہ ہیوی نہیں کرتے ہیں رات دوپیر کا کھانا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں کھاتے صرف یہ چیزیں کھاتے ہیں سنیکس پر کھاتے ہیں وہ ان کے گرزے تقریباً ڈیڑھ بجے جو ہے نیب آفیس بھیجوازیا گیا تھا ذراعہ کا کہنا یہ ہے کہ شباز شیف کے جو صحت ہے حالات ہیں وہ بھی کوئی ٹھیک ہے گو کے گزشتہ رات وہ لیٹ سوئیتے اور صبح جلدی اٹھ گئے تھے لیکن ان کی جو طبیعت ہے جس سوالے سے ان کو جو کچھ تکلیف ہے لیکن وہ آج ان کی صحت جو ہے بہتر ہے اور ابھی تک ان سے تحقیقات کا بغیضہ آغاز نہیں کیا جا سکا ذراعہ کا کہنا یہ ہے کہ کل سے شاید بقیدہ تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا کچھ جو تفتیش افسران ہے وہ آج بھی نیب آفیس میں موجود ہے لیکن وہ آشانہ ایک پاری سکینڈل کے تحقیقات کی جو ہے وہ بریفنگ جو آپ پس میں ڈسکس کرتے رہے ہیں اس پر ایک سوال نامہ بھی تیار کیا جائے گا جو جو الیگیشن ہے شباز شیف پر اور جو انکشافات کیا تھے موطم رضا نے پیل ڈی سی کے جو سابق پروچیکٹ ڈریکٹر ہیں فوادس نے فوادنی اور آچیما نے ان کی روشنی میں جو ہے شباز شیف سے تحقیقات کا صلصہ شروع کیا جائے گا اور دس روز میں جو بھی نئی انکشافات ہوں گے وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے جب انہیں دوبارہ پیچھ کیا جائے گا اور ذراعہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ دوبارہ بھی ان کے جسمانی رمان کے صدق کی جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دورانے تحقیقات جو ہے دس روز میں نئی چیزیں کیا ان کی دریافت کر سکتی ہے نئی تحقیقات میں کونسی چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ ابھی تو آشانہ ایک بار اسکینڈل کی تحقیقات چالی ہیں لیکن ذراعہ کا کہنا یہ ہے کہ صاحب پانی کمپنیز پنجاب پاور ڈیویلپنٹ کے علاوہ چھپن کمپنیز کا جو کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے میٹو ملتان کا کیس بھی وہ بھی نیپ میں موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ دس تینوں میں آشانہ ایک بار اسکینڈل کے ساتھ ان اسکینڈلز پر بھی شباز شیف سے بات کی جائے گئے تاہم ابھی جو ان سے بقیدہ تحقیقات کا آغاز نہیں ہوا کہا یہ جا رہا ہے کہ کل سے تحقیقاتی ٹیم جو ان کو جوائنگ کرے گی اور ان سے سوال جواب کیے جائیں گے